السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم فرقان مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور اس میں جو بات بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو وقت کی رفتار کے ساتھ انسان کے علم میں ترقی کے ساتھ اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کی سمجھ سے وہ بالاتر تھی اسی طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اس طلاق کی آیت ہے اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا سات آسمانوں کو اور انہی کی طرح زمینے بھی ہیں اب انہی کی طرح زمینے سے متعلق یہی ہے کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں سبع سماوات ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ تو زمین بھی اسی کی مثال ساتھ ہے اب سات آسمان تو سمجھ میں آتے ہیں اس پر ہم نے بڑے تفصیل سے بات کی کہ سات آسمان ہیں وہ کن کن چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں ان پر ملائکہ کی کیا صورتحال ہے تو اب زمینے بھی ساتھ ہیں اس سے علماء میں اس میں بہت اختلاف ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ زمینے ساتھ ہیں کیونکہ قرآن اس پہ شاہد ہے اس کے علاوہ کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں اور جو بعد ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے قرآن نے کہہ دیا تو بس اس پر ہمارا ایمان ہے جہاں تک فہم کی بات ہے تو فہم میں اختلاف ہے اچھا اس سے مراد اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت اگر دیکھی جائے جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سنت کو بھی درجہ صحیح کی سنت قرار دیا ہے کہ زمینے ساتھ ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے تمہارے آدم کی طرح ایک آدم ہے تمہارے نو کی طرح ایک نو ہے تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم ہے اور تمہارے عیسیٰ کی طرح ایک عیسیٰ ہے سو اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بیان کیا ہے اور اس کی سند کو درجہ صحیح پر بتلایا ہے مگر علامہ بیحقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند تو صحیح ہے مگر یہ حدیث بہت زیادہ شاد ہے اب شاد حدیث کیا ہوتی ہے شاد وہ حدیث کہلاتی ہے جس کا راوی تو معتبر ہوتا ہے اور درجہ فقہ پر ہوتا ہے مگر اس میں یہ کمزوری ہو کہ اس نے اپنے سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد راوی کی مخالفت کی ہو سو ایسی حدیث جو ہے وہ درجہ شاد پر ہوگی یا حدیث میں شاد ہوگی کیونکہ حدیث کی سنت کے صحیح ہونے سے لازم نہیں کہ حدیث کا متن یعنی الفاظ بھی درجہ صحیح پر تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ حدیث کسی اور حدیث کی روایت کے خلاف تو نہیں جاتی اچھا کوئی اور حدیث ایسی موجود ہو جس میں راوی جو ہے وہ اس حدیث کے راوی سے زیادہ قوی ہوں بڑے علماء ہوں اب اس زمن میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے ان دوسری چھے زمینوں کی طرح ان دوسری چھے زمینوں کی طرح جیسے ہر زمین میں پیغمبر ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ درانے والے موجود ہیں درانے والے ہر زمین میں موجود ہیں جو جنوں کو انسانوں کے پیغمبروں کی طرف سے کفر و شرک سے ڈراتے ہوں لہذا ممکن ہے کہ ان درانے والوں کے نام بھی انہی نبیوں کے نام پر پڑ گئے ہوں جن کی طرف سے تبلیغ کرتے تھے یعنی جنوں میں سے جو شخص عدرت آدم کی طرف سے اپنی قوم کو تبلیغ کرتا اور ڈراتا ہو اس کا نام بھی آدم ہی پڑ گیا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو تبلیغ کرنے والا اس کا نام بھی ابراہیم پڑ گیا ہو ایک قاسد تھا اور اس کا نام بھی حضور کے نام کے نام نامی پر تھا نام سے براد یہاں شاید آپ کا مشہور نام یعنی محمد ہے بارال اس بارے میں علامت سیوتی کی یہ بات ہی مناسب معلوم ہوتی ہے جبکہ اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے کیونکہ علماء کو اس حدیث کے الفاظ کے صحیح ہونے میں کلام ہے اس کے متعلق بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر کے زمین میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان سات زمینوں میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں نظر آتی ہوں اور لوگ ان کو کواقب یعنی ستارے سمجھتے ہوں جیسا کہ کوئی دور کا ستارہ مثلا مریخ اس کی نسبت بھی گمان کیا جاتا ہے کہ اس میں جبال ہیں نہار پہاڑے ہیں نہریں عبادی ہے حدیث میں جو ان زمینوں کا زمین کے تحت میں ہونا وارد ہے وہ باعتبار بعض حالات کے ہو اور بعض حالات میں وہ زمینیں اس سے اوپر ہو جاتی ہوں جہاں تک سات زمینوں کی وجود کا تعلق ہے اس کی اطلاق قرآن پاک میں دی گئی ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے اور سات زمینوں کا وجود اعتقادی لحاظ سے بھی اور عقلی طور پر بھی ممکن ہے صرف اعتقادی لحاظ سے ماننے کی صورت میں مثال کے طور پر بعض مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ ممکن ہے وہ زمینیں نظر نہ آتی ہوں بلکہ وہ مثالی شکل میں موجود ہوں جہاں تک عقلی طور پر ماننے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں عربوں کھربوں ستارے ہیں ہو سکتا ہے ان میں اللہ تعالی نے کچھ ایسی ستارے بنائے ہوں جو بلکل ہماری زمین کی طرح آباد ہوں اور ان میں زندگی اور اس کے تقاضے موجود ہوں اگرچہ چاند پر زندگی کے آثار نہیں ملے اور مریخ کے متعلق بھی اب یہ تک ابتدائی تحقیقات یہی ہیں کہ وہ آکسیجن اور نائٹروجن وغیرہ موجود نہیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے مگر عربوں کھربوں سیاروں میں صرف دو کے متعلق یہ علم ہو جانا ظاہر ہے اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ بقیہ بے شمار ستاروں میں بھی زندگی کے آثار موجود نہیں ہیں کائنات کی جستجو کے متعلق آج سائنس کی کھوچ کا ایک بڑا مقصد انسان کی یہی حرزو ہے کہ دوسرے سیاروں میں زندگی کا پتا چلا سکے اس لیے سائنس کی یہ جستجو ہی دوسرے سیاروں میں زندگی کے وجود کے امکان کی دلیل ہے جہاں تک بقیہ زمینوں کے زمین کے نیچے ہونے کا تعلق ہے تو اس کے متعلق قرآن پاک نے تو کوئی تشریح نہیں کی البتہ ترمیزی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین اس کے نیچے تیسری اور اس کے نیچے چوتھی اور اس طرح یہ سات زمینیں ہوتی ہیں یہاں یہ بات واضح ہو رہنی چاہیے کہ حق تعالیٰ نے یہ کائنات بے انتعا وسیع اور انسانی ادراک کے لحاظ سے لا محدود بنائی ہے کائنات کی اس بے بنا وساتوں اور پہنائیوں میں عربوں کھربوں سیارے خاص انداز میں گردش کر رہے ہیں اس طرح یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے جس میں اوپر نیچے اور ہر چار طرف سیاروں کا حجوم ہے چنانچہ پوری کائنات کے لحاظ سے ہماری اس قرآن زمین کے نیچے بھی خلا میں بے شمار سیارے ہیں اور اوپر اور دائیں بائیں بھی لہذا بقی اچھے زمینوں کو اگر یہ مانا جائے کہ وہ نظر بھی آ سکتی ہیں کہ وہ ہماری زمین کے نیچے یا اوپر تلے خلا میں موجود ہیں یعنی کائنات کے اس عظیم خلا میں وہ بے شمار سیارے جو ہماری زمین کے نیچے واقع ہو رہے ہیں ان میں ہی وہ چھے زمینیں بھی موجود ہوں جو بالکل ہماری زمین کی طرح ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کائنات اور خلا کے لحاظ سے اس میں موجود چیزوں میں سے کسی کو بھی نہ اوپر کہا جا سکتا ہے اور نہ نیچے کیونکہ ہر سیارہ خلا میں ایک لحاظ سے اوپر تو ایک لحاظ سے نیچے ہے لہذا اس نقطہ نظر سے بقیہ چھے زمینوں کے مطالق یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کائنات کی ایسی حصے میں ہو سکتی ہیں جو ٹھیک ہماری زمین کے نیچے یہ بحث تو ہے خود ساتھ زمینوں کے وجود کے مطالق جن کا موجود ہونا قرآن سے ثابت ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہیں اب جہاں تک ان زمینوں میں آبادی ہے اور پیغمبروں اور ڈرانے والوں کا تعلق ہے تو اس کے مطالق حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں آپ سے بیان کر چکا ہوں اس کے بارے میں چند علماء کا قول اور تنقید تو خود علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کر دی ہے جس سے اس حدیث کا کمزور ہونا وہ ثابت کرتے ہیں مزید یہ ہے کہ اس حدیث کو کتاب در منصور نے در منصور جو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر کی تو انہوں نے اسے موقوف نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی روایت اور سنت کا سلسلہ صحابی تک جا کر رک جاتا ہے تو ایسی حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں حدیث موقوف کہ وہ وقف ہو جاتی ہے رک جاتی ہے صحابی پر جاتی ہے قف ہو جاتی ہے قف سٹاپ کو کہتے ہیں رک جاتی ہے موقوف ہو جاتی ہے حدیث کی اس طلاح میں سابی پر جا کر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ سنت نہیں پہنچتا صحابی نے یہ کہا اور اس کے بعد حدیث بیان کر دی گئی ہو سنت اس طرح نہ ہو کہ فلا نے فلا صحابی سے بیان کیا اور صحابی نے حضور سے بیان کیا تو اگر حضور سے بیان کیا تو پھر وہ موقوف نہیں ہوگی صحابی پر آ کے رک جائے گی تو موقوف ہوگی یہ بات بھی روایت اور صحابی کے نقص کی دلیل ہوتی ہے علماء کے نزدیک محدثین کے نزدیک تیسرا یہ کہ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع یا من گھڑت بھی کہا ہے تو بہرحال اس پر مختلف اقوال ہیں علماء کا کلام ہیں اس حدیث سے متعلق لیکن اس آیت پر تو سب کا ایمان ہے کہ ساتھ ہیں لیکن ساتھ کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے جس نے ان آسمانوں کو بھی تخلیق دیا ہے اور اس زمین کو بھی بنایا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اور دیکھیں نا سورہ حامیم سجدہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے سو اس سے یعنی کہ آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے اور دونوں نے عرص کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمات پر زمین کے جس حصے نے جواب دیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کعبہ شریف ہے اسی طرح آسمان کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ اس حصے نے دیا جو کعبے کے بالکل سیدھ میں ہے اور جو کہ آسمان میں بیت المعمور کی جگہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ